بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے آول کے بارے میں آول کس کو کہتے ہیں این وار لام آول ٹھیک آول ایک اسطلاح ہے جس کا وراثت کے باب میں مانا یہ ہے کہ جو ہم نے کل اصل مسئلہ نکالا تھا اور اس سے پھر وارثوں کو حصے دیئے تھے کل یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اصل مسئلہ سے جو وارثوں کو حصے دیئے تھے وہ برابر آ جاتے تھے اصل مسئلہ اگر چھے ہے تو وارثوں کے حصے بھی چھے ہی بنتے تھے اصل مسئلہ اگر آٹھ ہے تو اس سے بھی آٹھ بنتے تھے چوبیس ہے تو اس سے بھی چوبیس بنتے تھے لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ وہ چھے آتا ہے اور وارثوں کے حصے سات بن جاتے ہیں کبھی آٹھ بن جاتے ہیں کبھی نو کبھی دس بن جاتے ہیں اصل مسئلہ بارہ آتا ہے حصے تیرہ بن جاتے ہیں پندرہ بن جاتے ہیں سترہ بن جاتے ہیں اصل مسئلہ چوبیس آئے گا حصہ ستائیس بن جائیں گے اب ہمارے لئے تقسیم کرتے ہوئے مشکل بنے گی تو اس مشکل کی آسانی کے لئے اول کا مسئلہ ہے جس کے سب سے پہلے بانی جس کو کہہ لیں یا اس کے واضح حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں آپ کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا تو آپ نے صحابہ سے مشرع کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس مسئلے کو واضح وضح کی فرمایا اور اس کو پھر اول کا نام دیا گیا صحابہ نے اس پر اتفاق اظہار کیا اجمعہ صحابہ سے یہ مسئلہ وراثت کے باب میں شامل ہو گیا اول بنادی طور پر جتنے بھی اصل مسئلہ بنے گئے اصل مسئلہ دو بھی ہو سکتا ہے اصل مسئلہ تین بھی ہو سکتا ہے اصل مسئلہ چار بھی ہو سکتا ہے چھے بھی ہو سکتا ہے آٹھ بھی ہو سکتا ہے بارہ بھی ہو سکتا ہے اور چوبیس بھی ہو سکتا ہے لیکن صرف چھے جب اصل مسئلہ بنے گا تو اس میں آول آئے گا بارہ بنے گا اس میں آول آئے گا چوبیس میں آول آئے گا ان تین میں آول آتا ہے بارہ چھے بارہ اور چوبیس میں جو چھے کا آول ہوتا ہے وہ سات آٹھ نو دس تک ہو سکتا ہے اصل مسئلہ آپ نے چھے بنایا حصے سات بن گئے ہم نے کہا چھے کا آول سات کی طرف اصل مسئلہ چھے بنایا حصے آٹھ بن گئے نو بن گئے دس بن گئے اگر بارہ ماہ آول آئے گا تو اس کا اور صرف تیرہ پندرہ اور سترہ تین عدد ماہ آتا ہے اصل مسئلہ آپ نے بانہ بنیا تھا حصے تیرہ بن گئے پندرہ بن گئے سترہ بن گئے اور چوبیس ماہ آول آئے گا تو ایک ہی عدد ماہ آئے گا ستائیس اصل مسئلہ آپ نے چوبیس بنیا تھا حصے ستائیس بن گئے تو بنادی طور پر تین عدد ہیں جن کے اندر اول کا قعدہ جاری ہوگا چھے بارہ چوبیس ہم اس لئے لکھ لیتے ہیں چھے بارہ چوبیس یہ تین عدد ہیں جن میں اول آتا ہے ہم سب سے پہلے چھے کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ چھے کا اول آگے کیسے آتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک صورت ہے ایک آدمی فوت ہوا اس کا خامند ہے عورت فوت ہوئی اور اس کی دو بہنیں ہیں اب خامند کو ہم نے کیا دینا ہے جب اولاد نہ ہو تو خامند کو آدھا ملتا ہے ہم نے خامند کو آدھا دے دیا بہنوں کو کیا ملتا ہے ایک بہن ہو تو آدھا لیتی ہے دو ہوں تو دو بٹا تین لیتی ہیں ہم نے دو بٹا تین دے دیا اب اصل مسئلہ کیا آئے گا اصل مسئلہ نکال لیں کہ دو ہی طریقے تھے ایک تو وہ دیریکٹ طریقہ تھا کہ ایک بٹا دو نیچے والوں کے ساتھ آئے جہا اصل مسئلہ چھے بنے گا دوسرا ذو ادافہ اکل کا تھا ذو ادافہ اکل بھی تین اٹھ چھے کا نکال لیں گے تو چھے ہی آئے گا تو اس طرح سے ملتا ہے اصل مسئلہ چھے آیا اب چھے میں سے ہم نے خامند کو آدھا دینا ہے چھے تقسیمیں دو کریں گے تو کیا آئے گا تین ہم نے چھے کا آدھا تین دے دیا چھے کا دو بٹا تین کیا کرنا ہے چھے تقسیم تین اس کا طریقہ کہ ہوتا ہے چھے تقسیم تین ضرب دو چھے کو تقسیم کریں گے تین تقسیم کریں گے تو دو آئے گا ضرب دو چار آئے گا ٹھیک تو چھے کا دو بٹا تین کیا ہوا چار یعنی چھے کا تیسرہ جو حصہ بنتا ہے چھے کا تیسرہ حصہ وہ دو ہوں چھے کا تیسرہ حصہ کا بنتا ہے دو وہ دو حصے ہوں تو چار تو چھے کا دو بٹا تین چار اب ہمارے پاس حصے کا آگے تین اور چار اصل مسئلہ کیا ہے چھے ہم نے جراد کی تقسیم کیا کرنی تھی کل مال تقسیم چھے ضرب اصل مسئلہ اگر یوں کریں گے تمہارے پاس مال درست تقسیم نہیں ہوگا مثلا اگر کرتے ہیں ہمارے پاس ساٹھ ہزار روپے ہے ٹھیک ہم نے کیا کیا ساٹھ ہزار تقسیم چھے کیا تو کیا آیا دس ہزار ضرب تین کیا تیسر دے دیا ساٹھ ہزار تقسیم چھے دس ضرب چار چھلی ستر دے دیا تو یہ معاملہ خراب ہو گیا کہ یہ تو تیسر چھلی ستر ہمارے پاس پیسے تو ساٹھ ہزار ہیں اس کی ہم نے تقسیم کرنی تھی اب تقسیم کے لیے یہی مسئلہ وہ پیش آ گیا تھا اب تقسیم کے لیے کیا کریں گے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو حصے بنے کتنے ہیں ساتھ ہم نے کہا چھے اب اصل مسئلہ نہیں رہے گا اب اصل مسئلہ چھے سے ساتھ کی طرف لوٹ جائے گا ہم نے اصل مسئلہ بنا دیا ساتھ اب کریں گے ساٹھ ہزار تقسیم ساتھ ضرب تین ساٹھ ہزار تقسیم ساتھ ضرب چار دونوں کو اپنے اپنے برابر اسے ملیں گے ساٹھ ہزار صحیح طور پر تقسیم ہو جائے گا ساٹھ ہزار تقسیمیں ساتھ ضرب تین کریں گے اشتہ ساٹھ ہزار ضرب ساتھ تقسیم چار کریں گے برابر برابر درست طریقے سے یہ مال تقسیم ہو جائے گا ٹھیک اگر ہم یوں کرتے ہیں اصل مسئلہ چھے ہی رہنے دیتے ہیں تو یہ غلط تقسیم ہوتی ٹھیک ہم صحیح طور پر تقسیم نہ کر پاتے اب کیا ہوا خامند کا تیزتہ کوئی تھوڑا کم ہو گیا ان کا چریزتہ تھوڑا کم ہو گیا کچھ ادھر سے کم ہو ادھر سے ان کو برابر برابر اپنا ایک صحیح درست طریقے سے ان کو مل گیا اس کو کہتے ہیں چھے کا آول سات کی طرف دوسری صورت ہے کہ چھے کا آول آٹھ کی طرف ہم اس کی صورت یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایک ماں کو ملائے لیتے ہیں اب ماں جب اولاد موجود ہو تبھی بھی چھٹا لیتی ہے اولاد نہ تو بہن بہی دو یا زیادہ ہوں تبھی بھی چھٹا لیتی ہے ہم نے ماں کو چھٹا دیا ایک بٹا چھے اصل مسئلہ بھی چھے ہی آنا ہے ابھی بھی اصل مسئلہ چھے ہی آئے گا اب ماں کو چھے میں سے کیا ملے گا ایک اب دیکھیں تین جمعہ چار ایک سات جمعہ ایک آٹھ اب اصل مسئلہ آٹھ بن گیا ہم کہیں گے چھے کا آول آٹھ کی طرف یہ دوسری صورت ہو گئی اب ہم کیا کریں گے ساٹھ ہزار تقسیمیں آٹھ کریں گے ضرب تین کریں گے ساٹھ ہزار تقسیمیں آٹھ ضرب چار کریں گے ضرب ایک کریں گے سب وارثوں کو ان کا جو حصہ ہے وہ درست طریقے سے مل دے گا ویسے ہمارے لئے مشکل بن جائے گی تو یہ ہم میں نے بتایا تھا کہ چھے کا آول سات بھی آتا ہے چھے کا آول نو بھی آتا ہے اور دس بھی آتا ہے ہم اس کے ساتھ ایک اخیافی بین کو ملا بھائی کو ملا جاتے ہیں اخیافی بھائی اخیافی بھائی اس کو کیا ملتا ہے ایک ہو تو ایک بٹا چھے لیتا ہے ہم نے اس کو بھی ایک بٹا چھے دیا اصل مسئلہ پھر بھی چھے رہا گا ہم نے اس کو کیا دیا ایک تین جمع چار سات ایک آٹھ ایک نو اصل مسئلہ اب چلا گیا نو کی طرف ہم کہیں گے چھے کا آل نو اب ہم کہیں گے ساٹھ ہزار تقسیم نو ضرب تین اگر یہ صورت ہو تو اگر اتنی اور تی اصل مسئلہ سات سے ہوتا اتنی تی تو آٹھ ہوتا ہم ساٹھ ہزار تقسیم سات کرتے جیسے پیچھے کیا تھا اب کریں گے ساٹھ ہزار تقسیم نو ضرب تین ضرب چار ضرب ایک ایک سب ہواسوں کیسا درخت طریقے سے چھے کا اور نو کی طرف ہاں نے پڑھا تھا چھے کا اور سات بھی آتا ہے آٹھ بھی آتا ہے نو بھی آتا اور دس بھی آتا ہے دس کی مثال دیکھیں یہاں پہ ہم دو اخیافی بھائی کار دیتے ہیں اور اخیافی بھائی دو ہوں تو ان کا ایسا ایک بٹا تین ہوتا ہے اصل مسئلہ پھر بھی چھے آئے گا چھے میں سے تیسرا ایسا دیں گے یہاں پر تو کیا آئے گا چھے کا تیسرا دو کیونکہ چھے تقسیم میں دو اب یہاں پہ دو دے دیا دو اخیافی بھائی ہیں تین جمع چار سات جمع ایک جمع ایک آٹھ جمع دو دس اب کیا آگیا اصل مسئلہ ہمارے پاس چھے کا اور دس کی طرف تو یہ چار مسئلیں تھیں کہ چھے کا اور سات آتا ہے آٹھ آتا ہے نو آتا ہے اور دس آتا ہے اس کا وہ فائدہ آپ کو بتا دیا کہ جداد اصل مسئلہ جو ہوگا اس کو دیکھ کر تقسیم درست نہیں ہو پائے گی تو ہم پھر کہا کریں گے وہ ساٹھ عزاد یا اصل مال کل مال تقسیم چھے کرنے کی وجہ ہے تقسیم سات کریں گے کبھی آل آٹھ میں تو آٹھ کریں گے نو میں تو نو کریں گے دس میں تو دس کریں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہے اب ساٹھ ہزار تقسیم دس کریں گے تو کیا آئے گا چھے ہزار چھے ہزار ضرب تین کریں گے اٹھارہ ہزار ضرب چار کریں گے چوبیس ہزار چھے ہزار بارہ ہزار اٹھارہ چوبیس چھے بارہ پورا ساٹھ ٹھیک اب یہاں پہ کیا آیا تھا اٹھارہ ویسے خامند کو آدھا ملتا ہے ساٹھ کا آدھا دیتے تو تیس ملتا خامند کو یہاں دو بٹھا تین ملتا ہے آدھے سے بھی کہیں زیادہ ہے چالیس ہزار رپیہ تیسے دیتے یہ تو انہی بھی تقسیم نہ ہو پاتا تو یہاں ہم کیا کرتے اب سب کی حصے ایسے کم ہوئے ہیں کہ مال برابر تقسیم ہو گیا ہے ادھے تیس ہزار سے اٹھارہ پہ آ گیا ہے ادھے چالیس سے چوبیس پہ آ گیا ہے ادھے چھٹا ایسا ملتا تو دس ہزار ملتا تو چھے پہ آ گیا ہے ادھے تیسرا ملتا تو یہ دس بیس کوئی ہوتا تو یہ بارہ پہ آ گیا بیس تا شاید تو یہ آول کرنے کا ایک درست طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اور اس میں یہ ایک اور چیز بھی آ گئی ہم نے پڑا تھا کہ اصل مسئلہ نکالتے کیوں ہیں اس لئے اصل مسئلہ نکالتے ہیں اگر آپ اصل مسئلہ نہیں نکالیں گے آپ کہیں گے اگر ادھے فورتو کہ اس کا خامد ہے دو بہنے ہیں جی آپ کہتے ہیں یہاں سے تقسیم کرتے ہیں خامد کو وعدہ دے دو دو بہنوں کو دو بٹا تین دے دو جب تقسیم کرنے والا تقسیم کرنا شروع کرے گا وہ کر ہی نہیں پائے گا کیونکہ اس نے اصل مسئلہ ہی نہیں نکالا نکالتا تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ چھے کا آل ساتھ یا آٹھ کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے یہ تو اس طرح تقسیم کرنے نہیں ہے وہ تو ساٹھ ہزار میں سیادہ خامد کی طرف کہتے ہیں تری ہزار خامد کو دے دو چلی ہزار بی اپنا بہنوں کو دے دو مال تو کل ساٹھ ہزارہ کیسے تقسیم ہو تو ہم نے پڑھتا کہ چھے کا آل آتا ہے سات آٹھ نو دس کی طرف یہ تمہاری چاروں صورتیں ہو گئی خامد دو بینے ہوگی چھے کا آل ساتھ آئے گا ماں بھی ہوگی تو آٹھ آئے گا ایک بھائی ہوگا تو نو دو خیافی بھائی اگر کی ضرورت ماجے تو دس اب ہم پڑھتے ہیں بارہ کا آل دیکھیں کسی کی بیوی ہے اس کی دو بینے بھی ہیں ماں بھی ہے بیوی کو ملے گا چوتھا ایسا کیونکہ اولاد نہیں ہیں مرنے والے کی بینے کو ملے گا دو بٹا تین کیونکہ دو ہیں ماں کو ملے گا ایک بٹا چھے اب اصل مسئلہ کیا نکلے گا بارہ کیونکہ ایک بٹا چار نیچے والوں کے ساتھ آ جائے تو اصل مسئلہ کیا آتا ہے بارہ ذو ادافہ اکل نکلیں گے پھر بھی بارہ ہی آئے گا اب اصل مسئلہ بنا بارہ جب ہم نے بارہ سے ایک بٹا چار دیا بی بی کو بارہ کا چوتہ ایسا تین بارہ کا دو بٹا تین آٹھ کیونکہ بارہ تقسی میں تین کریں گے تو چار آئے گا چار ضرب دو کریں گے تو آٹھ آئے گا بارہ تقسی میں چھے کریں گے تو دو آئے گا آٹھ جمع تین گیارہ جمع دو تیرہ تو بارہ کا آہل کے در آ گیا تیرہ کی طرف پہلے یہ تھا کہ ہم نے کل مال تقسی میں بارہ کرنا تھا اب ہم کیا کریں گے بارہ کا آہل تیرہ کی طرف کل مال تقسی میں تیرہ ضرب تین کل مال تقسی میں تیرہ ضرب آٹھ ضرب دو پہلے اگر ہم بارہ پہ تقسیم کرتے تو مسئلہ غلط آتا مسئلہ بارہ ہزار روپے تھا ہم بارہ پہ تقسیم کرتے تو ایک just ہزار کا آتا تینہ در ملتا آٹھ ہزار در ملتا دو ادھر ملتا تیرہ ہزار روپے بن جاتا ہمارے پاس بارہ ہزار تھا اب ہم کیا کریں گے کل مال تقسی میں تیرہ ضرب تین ضرب آٹھ ضرب دو ہار اور وارس کا درست ستہ ہمارے سامنے آجائے گا یہ تھا بارہ کا آول تیرہ کی طرف ہم مثال پڑھتے ہیں جہاں بارہ کا آول پندرہ کی طرف آتا ہے کیونکہ بارہ کا آول تیرہ کبھی آتا ہے کبھی پندرہ کبھی سترہ اب ہم دیکھتے ہیں کس کے ساتھ اخیافی بھائی بھی ہے ایک ہوتو چھٹا اب بارہ کا چھٹا کیا ہے دو اب دیکھیں آج جمعہ تین گیارہ دو تیرہ دو پندرہ اصل مسئلہ بارہ تھا آول کر کے پندرہ اب ہمارے پاس آول پندرہ یا ہم کل مال تقسیم پندرہ ضرب تین ضرب آٹھ ضرب دو ضرب دو کریں گے درست تقسیم ہو جائے گی ہمارے پاس ایک اور صورت ہے جہاں اور سترہ آتا ہے اگر ہم دو بھائی بنا دیتے ہیں دو اخیافی بھائی تین کیسا ایک بڑا تین آ جائے گا اب بارہ کا ایک بڑا تین کیا ہوتا ہے چار یہاں پہ چار آ گیا چار جمع دو چھ چھ جمع آٹھ چودہ جمع تین سترہ ہم نے کہا بارہ کا اولہ کیا سترہ کی طرف اب ہم کریں گے کل مال تقسیم سترہ ضرب تین کل مال تقسیم سترہ ضرب آٹھ ضرب دو ضرب چار ہر مارس کو اس کا احساس درست لی کے سے مل جائے گا یہ ہے بارہ کا اول پندرہ کی طرف تیرہ کی طرف پندرہ کی طرف سترہ کی طرف آتا ہے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ چھے کول سات آٹھ آنو آتا ہے آپ جب کریں گے اصل مسئلہ نکالیں گے وارثوں کے حصے دیکھیں گے آپ کو خود ہی پتہ چل دے گا کہ یہ تو معاملہ اصل مسئلہ تک معدود نہیں ہے یہاں اول آ رہا ہے جب آپ کو پتہ چل دے گا اصل مسئلہ نکالنے کے بعد وارثوں کے حصے کرنے کے بعد اول آ رہے ہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اب اصل مسئلہ پر تقسیم نہیں کریں گے کل مال کو آپ جو اول کا عدد ہوگا اس پر تقسیم کر دیں گے ایک اور مثال جو ہم چوبیس کا جب اصل مسئلہ چوبیس آئے گا اس کا اول کیا آ سکتا ہے ستائیس اور کچھ بھی نہیں آتا دیکھو بیوی ہے دو بینے ہیں ماں باپ ہیں بیوی کچھ ملے گا کیا ملے گا بیوی نہیں دو بینے نہیں ہم دو بیٹی ہیں یہاں پہ کرتے ہیں دو دو بیٹی ہیں بیوی دو بیٹی ہیں ماں باپ جب بیٹیاں موجود ہوں یا بیٹے تو بیوی کے احسا ایک بڑا چار سے آٹھ میں چلا جاتا ہے تو بیوی کے دیں گے ہم ایک بڑا آٹھ بیٹیوں کو ہم ملے گا ایک بیٹی آدھا لیتی ہے دو بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں دو بڑا تین لیتی ہیں ہاں ہم نے بیٹیوں کو دیا دو بڑا تین ماں کا حصہ کیا آئے گا جب اولاد موجود ہوں تو ماں کو چھٹا ملتا ہے ماں کو ہم نے چھے دے دی ہے ایک بڑا چھے باپ جب بیٹیاں موجود ہوں تو ایک بڑا چھے میں بھی جمعہ اسوہ میں بھی باپ کو بھی ہم نے ایک بڑا چھے دیا حصہ بے فرود ملتا ہے کہ اسوہ تو جب بچے گا تو ہم دیکھیں گے تمہارے پاس کل چار وارث تھے بیوی دو بیٹیاں ماں اور باپ بیوی کو ایک بڑا آٹھ دیا دو بڑا تین دیا اب اصل مسئلہ ہم نے دھوننا ہے تو ہم نے پڑھا تھا ایک بڑا آٹھ جب نیچے والوں کے ساتھ آجے تو اصل مسئلہ چوبیس آتا ہے آپ ذوہ دافعہ کل بھی نکالیں گے تب ہی بھی چوبیس ہی آئے گا ٹھیک اصل مسئلہ ہم نے چوبیس بنا دیا اب چوبیس سے آٹھوں آ دیں چوبیس تقسیمیں آٹھ کیے جواب تین آیا چوبیس تقسیمیں تین کیے آٹھ آیا آٹھ ضرب دو کیے سون آیا چوبیس تقسیمیں چھے کیے چار آیا چار آیا چار جمع چار آٹھ آٹھ جمع چار سولہ چوبیس چوبیس جمع تین ستائیس لو جی چوبیس کا آہل ستائیس اگر پہلے آپ کے پاس کل مال تھا آہل نہ تھا تو ہم چوبیس پہ تقسیم کرتے لیکن اب ہم کیا کریں گے کل مال تقسیم ستائیس ضرب تین کل مال تقسیم ستائیس ضرب سولہ ضرب چار ضرب چار ٹھیک یہ صحابہ فروض پہ پورا پورا بٹ جائے گا نہ گھٹے گا نہ بڑے گا تو یہ تین صورتیں تھیں واقعی کسی عدد معاول نہیں آتا چھے بارہ اور چوبیس میں آتا ہے چھے میں سات آہ نو دس تک جنا جاتا ہے بارہ گھٹے نہ پڑھنا سترہ میں آتا ہے اور چوبیس کا صرف ستائیس میں آتا ہے اس کا اصل مقصد ہی ہوتا ہے تا کہ وارثوں کو درست طریقے سے ان کا مال تقسیم کیا جا سکے اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو درست طریقے سے تقسیم ہے نہیں ہو پائے گی